دوستو بیہار کے ڈپٹی سی ام تجسوی یادو کے سپنوں میں آیا امائم پارٹی کے سربراہ اویسی بیہار میں امائم پارٹی کو ملا بڑے پارٹی کا درجہ اویسی کے سپورٹر خوشی میں منایا جسن تو جب تک میں اس خبر کو وستار سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں کو دھیار میں رکھ کر بیہار کے اس وقت سب سے بڑی پارٹی آر جی ڈی کے گدہ ور نیتا اور بیہار کے ڈپٹی سی ام تجسوی یادو کو اس وقت کسی پارٹی کا ڈر ستا رہا ہے تو وہ اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین ہے کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں جب دوہزار بیس بیہار ویڈان سبح چناؤں ہو رہا تھا تو آر جی ڈی کے کتنے ایسے اس وقت کے موجودہ ویڈھائک پر ویڈھائک پرتیاسی جو ویڈان سبح چناؤں لڑنے کے لیے فل تیاری کر چکا تھا لیکن ٹھیک این وقت میں آر جی ڈی والوں نے ان تمام کا ٹکٹ کٹ کر کسی اور کو چناؤں لڑا تھا دوستو میں آپ کو آگے بتاتا چلوں جن ویڈھائک اور جن ویڈھائک پرتیاسی کا ٹکٹ آر جی ڈی والوں نے اس وقت کٹا تھا وہ تمام لوگ اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے دامن کو تھام کر امائیم پارٹی کے ٹکٹ پر ویڈان سبح چناؤں لڑا تھا دوستو ان میں سے کچھ لوگ چناؤں جیتے اور کچھ لوگ ہار گیا تھا یہی ڈر اب تجسوی یادوں کو ستانے لگ گیا ہے کیونکہ دوہجار چوبیس لوگ سبح چناؤں میں بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے سریمانچل کے ہر لوگ سبح سیٹ پر آر جی ڈی کے دو تین امیدوار لوگ سبح ٹکٹ کا دعویداری پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر جرا سا ٹکٹ باٹنے میں آر جی ڈی والوں نے بھول کیا تو یہ لوگ نیا وکلپ یعنی اصد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس تحاد المسلمین میں شامل ہو کر امائم پارٹی کے ٹکٹ پر لوگ سبح چناؤں لڑ سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اصد الدین اویسی صاحب کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو میں مجلس تحاد المسلمین سے جری ہر چھوٹی بڑی خبر اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ہر خبر کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امائم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ